Praise the name of the Lord. Hallelujah. Thank you Jesus. Greetings in Jesus's marvellous name. Hallelujah. ہم لوگ آج صبح Mystery Babylon پہ ادھیان کروے تھے. Mystery Babylon. رہسے میں ہی بابل کی نگری. اسی سکشہ کو ہم continue کریں گے. Hallelujah. We will continue our teaching on the Mystery Babylon. Hallelujah. تو میں ایک بار پھر سے آپ کی لئے ایک سکرپچر بڑھتا ہوں. Turn to Revelation. Prakashit Vakya. اس کا سترہ ادھیائے. Prakashit Vakya. سترہ اور اس کا میں آپ کی لئے پڑھوں گا. اٹھارہ بچن. Hallelujah. Prakashit Vakya. سترہ کا اٹھارہ. سنیے دھیان سے. And the woman which thou sawest is that great city which raineth over the kings of the earth. پرمیشور کیا بتا رہا ہے. یہنہ کو. پرمیشور اپنے داس یہنہ کو بتا رہا ہے. اس عورت کو جس کو تنہیں دیکھا ہے. تو دھیان سے دیکھئے گا. Mystery Babylon کا سوروب. یہنہ نے پرمیشور کے داس نے اس عورت کو دیکھا. اور پھر پرمیشور کہتا. وہ عورت جسے تنہیں دیکھا ہے. Is that great city. وہ وہ مہان شہر ہے. present tense میں. وہ مہان شہر ہے. جو rains over the kings of the earth. جو پرتوی کے راجاؤں کے اوپر راجے کرتا ہے. وہ ہے Mystery Babylon. یہ بابل سے چلا ہے. پنت ہے. بابل سے نکلا رستہ ہے. Babylon. آپ کو معلوم ہوں وہ بابل کا برج بنا رہے تھے. ان کا اگوہ تھا نمروڈ. نمروڈ بائبل میں سب سے پہلا. Un-Jewish name ہے. گیر یہودی نام ہے. نمروڈ means rebellion. نمروڈ means rebellious. بلوا کرنے والا. جس نے پرمیشور کے ویرود بلوا کیا. اور پرتوی کی سب قوموں کو. 70 different genetic pools کو پرمیشور کے ویرود اکسایا. اور وہ برج بنا رہے تھے. اور ان کی دنیا میں پرمیشور کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی. وہ کہہ رہے تھے. آؤ ہم اپنے لیے نام کریں. آؤ ہم اپنے لیے ایک شہر بنائیں. جس کا گمت اکاش سے باتیں کریں. وہ ایک بڑا گہرا ہیبرو ویڈ ہے. وہ شیطانی آتماؤں. میں نے آپ کو بتایا. اس سمیں شیطانی آتماؤں ہیں کہاں ہیں. second heaven سے گرائیا گیا ہے شیطان. اور اس سمیں he is the prince of the air. the lord of the power of the air. افسیوں کی پتری میں لکھا ہے. وہ first heaven کے اندر جہاں atmosphere ہے. وہاں سے rule کر رہا ہے. تو یہ لوگ وہاں سے connect ہونا چاہتے تھے. پہلا بابل. Babylon. بابل کے دو meaning ہیں. اکیڈین ورڈ ہے. جس کا مطلب ہے gate. gate of gods. پرمیشور کی اور جانے کا gate. اور دوسرا بابل کا مطلب ہے confusion. confusion. Babylon means confusion. confusion. تو یہ شہر ہے اور یہ عورت ہے. اس کی الگ الگ سوروپ ہیں. اور پرمیشور اسے دکھاتا ہے پرتھوی کے راجاؤں کے اوپر اس نے راجے کیا ہے. میں نے آپ کو آج بتایا. Babylon کی empire آئی. بابل کی. میڈو پرشن empire آئی. گریک empire آئی. روم کی empire آئی. اور ابھی جو پانچمیں empire آنے والی ہے. وہ mixed empire ہے. hybrid ہے. وہ مٹی اور لوہی کی ملی ہوئی kingdom ہے. جو ابھی آنے والی ہے. حالیلویہ. میں ایک وچن پڑھ دوں آپ کے لئے. پرکاشت واقعہ اٹھارہ کا بیس پڑھتا ہوں. سنے دھیان سے. rejoice over her. thou heaven and ye holy apostles and prophets. for God hath avenged you on her. پرکاشت واقعہ اٹھارہ کے بیس میں ایک بڑی عدود بات ہے. جب یہ بابل کی نگری اور یہ عورت ہے. ویشیہ ہے. اس کا وناش ہوا. اس کا وناش کنوں نے کیا؟ وہ دس سنگ. دس راجہ جو ہوئے. ان دس راجاؤں نے اس کو مار ڈالا. اس کا وناش ہو گیا. جب اس کا وناش ہوا تو کیا لکھا ہے؟ rejoice over her. پرکاشت واقعہ میں لکھا ہے. اس کے اوپر انند کرو. ہے سرگ تو انند منع. and ye holy apostles. اور پویتر پریریتو انند مناؤ. جب اس عورت کو مارا گیا. بابل کی نگری کو. اس سسٹم کو. اور اس عورت کو. یہ الگ الگ سوروپ ہیں اس کے. تو سرگ میں گھوشنا کی گئی. کہ پرمیشور کے پویتر اپوسل. پرمیشور کے پویتر پریریت بھی ہیں. آج تو بہت سارے false apostles ہیں. thug apostles ہیں. لیکن پرمیشور کے پویتر holy apostles بھی ہیں. پویتر پریریت. and holy prophet. اور پویتر نبی بھی ہیں. کیا کہتا ہے. تم انند کرو. کیونکہ تمہارا بدلہ لیا گیا ہے. کس سے. بابل کی نگری سے. بابل کی نگری نے. پرمیشور کے پریریتوں کو مارا ہے. اس ویشور نے. پرمیشور کے داسوں کو مارا ہے. میں نے آپ کو بتایا. سات پہاڑوں کے اوپر جو یہ ویشور بیٹھی ہے. یہ ہے. رومان کیتھلک چرچ. یہ شہر ہے. روم. جو سات پہاڑوں کے اوپر بسا ہوا ہے. میں نے آپ کو فوٹو ڈالی ہے. تصویر. اس کے اندر سات الگ الگ پہاڑ ہیں. جن کے اوپر ویٹیکن سٹی بیٹھا ہوا ہے. یہ وہ سات پہاڑ ہیں. تو اس ویشور نے پرمیشور کے پریریتوں کو اور پرمیشور کے نبیوں کو مارا آگھات کیا ہے. روم نے مارا ہے پالوس کو. روم نے مارا ہے پترس کو الٹا سلیب چڑھایا ہے. اندریاز کو ڈائیگنل سلیب پہ چڑھایا ہے. روم نے. اور روم نے بھالے سے مارا ہے. پربویشی مسیح کے بھائی یکوب کو جو پریریت ہے. اور روم کے دشت شاشک نیروں نے لاکھوں مسیحوں کو زندہ جلایا ہے. دو مسیحوں کو باندھ کے ان کے اوپر ٹار ڈال کے لکھ کی طرح جولن شیل پدارت ڈال کے دونوں کو باندھ دیتا تھا اور وہ پارک کے اندر بیٹھتا تھا جشن کرتا تھا عورتیں ناچتی تھیں وہ مدیرہ پیتا تھا اور وہ پرشوں کے سنگ سے حواظ کرتا تھا اس نے اپنی پتنی کو مارا کیوں؟ کیونکہ اس کی پتنی جو تھی وہ وشواش کرنے لگی تھی یہ شیح مسیح نیروں کی پتنی اس لئے پریریت پولوس کہتا ہے فلیپیوں کی پتری میں کیسر کے گھر میں جو گلیسیا ہے نیرو کے گھر میں کیسر نیرو تشٹ را جاتا مسیحوں کو مارتا تھا جلا دیتا تھا جب ان کے بدن جلتے تھے ان کی روشنی میں جشن مناتا تھا نیرو ماس کھاتا تھا مدیرہ پیٹا تھا عورتیں ناچتی تھیں اور وہ ہوموسیکشول تھا اس کے ہی راجعہ میں محل میں بہت سے لوگ یشو مسیح کے چرنوں میں آگے تھے پریریت پولوس ان کو بھی مجبوط کرنے کے لئے جا رہا تھا جب وہ روم جاتا ہے اس کو معلوم اسے دھات کر دیا جائے گا لیکن سچے پریریت کلیسیا کے لئے جیتے ہیں پرمیشور کے لوگوں کو مجبوط کریں پرمیشور کے لوگوں کی انتی کریں پرمیشور کے لوگوں کو مسیح کے گیان میں مسیح کے اس وچن میں آگے بڑھائیں بدھھی میں پرکاش میں مسیح کے ڈیل ڈال تک آگے لے کے جائیں پرمیشور کے پریریت پرمیشور کے نبیوں کا یہ کام ہوتا ہے لوگوں کو پاپ کی دلدل سے نکال کے لائیں لوگوں کو پوتر اور دھرمی جیون جینا سکھائیں لوگوں کو پرمیشور کے داست بنائیں یہ کام ہوتا ہے ان کا کام صرف یہ نہیں ہوتا ان کا کام ہوتا ہے پرمیشور کے لوگوں کو مسیح کی ڈیل ڈال تک پہنچانا تو پریریت پلوس کو معلوم تھا وہ مارا جائے گا لیکن پھر بھی ہو جا رہا ہے فلیپیوں کی پتری میں کیسر کے گھر کی کلیسیا کا جکر کرتا ہے پریریت پلوس میں نے آپ کو ٹیچنگ میں بتایا تو پرمیشور کے پریریتوں کو اس نگری نے جو کی ویشیا ہے عورت بھی ہے نگری بھی ہے اس نے مارا جنہوں نے بہت ریسرچ کی ہے اور ان کا ماننا ہے کہ یہ جو نگری ہے بیبلون یہ مکہ ہے اور جو دس کنگڈم کھڑی ہوں گی دس سنگھ وہ مسلم نیشنز ہیں جو اسرائیل کے اردگرد ہیں کافی کنونسیگ ہے ان کی آرگیمنٹ لیکن وہ مکہ نہیں ہے کچھ لوگ کہتے ہیں شاید نیو یوک سٹی ہے جہاں پہ پاپ کی بھرمار ہے کچھ لوگوں کا ہالیلویہ مجھے انٹرنٹ نہیں مل رہا ہے میں ابھی چھت کی اور جا رہا ہوں انٹرنٹ کی جلاش میں اس ٹیچنگ کو پورا کرنا چاہتا ہوں ہالیلویہ تینکیو جیزس تینکیو جیزس تو سنیے بڑے دھیان سے ہالیلویہ پریز دنیم از الورڈ ہالیلویہ پریز دنیم از الورڈ پریز دنیم از الورڈ ہالیلویہ آشا کرتا ہوں آپ لوگوں کو سنائی دے رہا ہے دکھائی اگر نہیں بھی دے رہا ہے تو کچھ بات نہیں سنیے دھیان سے یہ جو نگری ہے کچھ لوگوں کا ویچار ہے کہ یہ یروشلم ہے کیونکہ پرکاشت واقعہ گیارہ دھائی کا آٹھ پچن پڑیئے اپنی بائبل کو کھولیئے پرکاشت واقعہ آٹھ کا گیارہ پڑیئے تو میری آواز آ رہی ہے سب کو پرکاشت واقعہ آٹھ کے گیارہ میں لکھا ہے کہ یروشلم جو ہے وہ صدوم اور مصر کی مانند ہے تو کچھ لوگ مانتے ہیں کہ شاید یہ نگری جو ہے بیبلون یروشلم ہے لیکن آپ کو میں ایک بات پتانا چاہتا ہوں یروشلم وہ نگری ہے بھائی اور بہنوں جہاں پہ خداوند یشیو مسیح داؤد کے سحاسن پہ بیٹھ کے راجے کرے گا بیبلون جو نگری ہے یہ تو ناش کر دی گئی ہے ختم ہو گئی بچن میں لکھا پھر دوبارہ نہیں رہے گی فنش کر دی جائے گی اٹرلی ٹوٹلی ڈسٹرویڈ اور اس کی میمری جاتی رہے گی اس نگری کی پرکاشت واقعہ اٹھارہ کا بیس اکیس اور بائیس پڑیئے گا ایک گھنٹے میں پرکاشت واقعہ اٹھارہ کے اکیس میں لکھا ہے within an hour this great city this harlot یہ جو بہت بڑا سسٹم ہے ایک گھنٹے میں ڈسٹروی کر دیا جائے گا پرکاشت واقعہ اٹھارہ کا اکیس and never to be found again پرکاشت واقعہ اٹھارہ کے اکیس میں لکھا ہے پھر یہ نگری دکھائی نہیں دے گی ختم ہو جائے گی لیکن ایک وچن پڑھئی ہے دھیان سے پڑھئی ہے جرمیہ نبی کی پستک تین ادھائے کا سترہ وچن جرمیہ تین سترہ میں یہہوہ پرمیشر جرمیہ کے دوارہ ایک علاوکک وائدہ کرتا ہے کہ یروشلم میں راجہ دے راجہ پربو کا پربو راجہوں کا راجہ یہ شبسی دعوت کے سحاسن پہ بیٹھ کے راجہ کرے گا اور جبرائیل فرشتے نے مریم سے کہا کہ اس کے راجہ کا کبھی انت نہیں ہوگا تو یہ یروشلم نہیں ہے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بیبلون ہے جو کی بغداد کے پاس ہے لیکن یہ وہ بھی نہیں ہے بھائی اور بہنوں یہ ہے روم ریوائیبڈ روم رومن ایمپائر روم اب روم کے دو سو روپ ہیں بڑے دھیان سے سنیے گا روم کا ایک سوروپ ہے پیگن روم روم کے جو کیسر راجہ راجہ کرتے ہیں ان کا ایک سیاسی پولیٹیکل راجنیتک سسٹم جو دنیا کے بہت بڑے حصے پہ راجہ کرتا تھا کسی سمیں ایک ہے پیگن روم دوسرا ہے پیپل روم پیپل روم کونسا ہے جو ویٹیکن سٹی میں پوپ بیٹھ کے دنیا پہ راجہ کرتا ہے رومن کیتھلک چرچ جو دنیا پہ راجہ کرتی ایک رومن کیتھلک چرچ اور دوسرا کیسر سیزرز رومن گورنمنٹ جو دنیا پہ حکومت کرتی ہے پرکاشت واقعہ اگر آپ پڑھیں گے آپ کو معلوم روم کے شاشک جتنے کیسر تھے وہ روم کو ایٹرنل سٹی کہتے تھے روم دی ایٹرنل سٹی میں نے آپ کو بتایا پرانے کوئنز ملیں گے آپ کو یورپ کے روم کا کوئن ایٹلی کے کوئنز دیکھئے پرانے کوئن کے پیچھے یوروپا نام کی دیوی کی فوٹو بنی ہے رومہ کی گوڈس تھی یوروپا اور وہ سات پہاڑوں کے اوپر بیٹھی ہے آج سات پہاڑوں کے اوپر بیٹھا ہے ویٹکن در رومن کھتلک چرچ پرکاشت واقعہ اٹھارہ کے پانچ میں لکھا ہے پربو کہتا ہے کہ اس نگری کے اس ویشیہ عورت کے جو پاپ ہیں وہ سورگ تک پہنچ گئے ہیں ایک ٹرانسلیشن کہتی ہے شی پائلڈ اپ ہر سنز ایز ہائی ایز ہیون اس نے اپنے پاپوں کو اتنا بڑھاتی گئی بڑھاتی گئی یہ نگری یہ عورت ویشیہ کہ اس کے پاپ سورگ میں پہنچ گئے تو پیگن روم کیسروں کی جو شہر ہے وہ ہے ایٹرنل سٹی کیسروں کی اندر کیسر اس کے راجہ ہیں اور دوسرا جو شہر ہے دوسرا جو اس کا سوروپ ہے وہ ہے دھرمی یہ ہے پولٹیکل دوسرا ہے ریلیجیس جو ریلیجیس ہے اس کا راجہ ہے پوپ پوپ ایکچلی پورے کا راجہ ہوتا تھا پہلے وہ میں پھر اگلے سیشن میں ڈسکس کریں گے ہم کی کیسے کیسر سے پوپ نے وہ پدوی لی جو پوپ کے ماتھے کے اوپر لکھا ہوا ہے تو سنیے گا دھیان سے اب دھیان سے سنیے گا پیغن روم کے بارے میں وہ روم جو سیاسی ہے وہ بیبلون جو سیاسی ہے دو روپ ہیں اس کے یہ بیبلون جو نگری ہے یہ عورت بھی ہے بیبلون جو نگری ہے یہ ایک سسٹم بھی ہے یہ ایک پولٹیکل سسٹم ہے اور ایک ریلیجیس سسٹم ہے ایک سیاسی سسٹم اور دوسرا ہے مذہبی سسٹم دونوں پہ ہم منند کریں گے جو یہ آپ کا سیاسی سسٹم ہے جسے پیغن روم کہتے ہیں ان کے کارنامیں سنیے گا دھیان سے ان کے وشے میں چھ باتیں بتانے جا رہا ہوں آپ کو بڑے دھیان سے سننا ان کے کارنامیں کیا ہیں جو کیسروں کا روم ہے کیسر جو راجہ تھے انہوں نے کیا کیا انہوں نے پربو یشو مسی کو کروس پہ چڑھایا یشو مسی کو کروس پہ چڑھانے والے یہی ہیں پیغن روم حلیلویہ جو جگت کا مکتی داتا ہے انہوں نے دوسرا کام کیا کیا تین صدیوں تک پہلی دوسری تیسری صدی تک ہزاروں ہزاروں گناہ ہزاروں مسیحوں کو گھات کیا نیرو نے مارا جلا کے مار دیئے بھوکے شیروں کے آگے ڈال دیئے چمڑے کے اندر سل دیتے تھے بہت پری طرح اور دھوک میں فیک دیتے تھے آگ کی بٹی میں ڈال دیتے تھے بھوکے شیروں کے آگے ڈال دیتے تھے روم نے تین سو سال تک مسیحوں کو مارا ہے شہید کیا ہے کچھ ریسورسز کہتے ہیں دو لاکھ سے تین لاکھ کے بیچ کرسچنز کو مارا تین سو سال میں آپ ایک پستک پڑھئے گا The Spread of Christianity Through Persecution اس کے اندر آرثر جو رائٹر جو ہے وہ ایویڈنس دیتا ہے آرکیلوجیکل ایویڈنس دیتا ہے historical fact دیتا ہے کہ دو سے تین لاکھ مسیحوں کو رومن کیتھلک چرچ نے تین سو سال میں مارا تیسرا کارنامہ سنیئے انہوں نے گیارہ لاکھ یہودیوں کو مارا ہے گیارہ لاکھ آپ جوسیفس نام کے ایک اسٹورین کی پستک پڑھیں جوسیفس نے ستر ایڈی میں یہ پستک لکھی ہے جس میں وہ بتاتا ہے کہ گیارہ لاکھ یہودیوں کو رومن کیتھلک چرچ نے مارا ہے سوری رومن کیتھلک چرچ نہیں پیگن روم نے کیسروں نے مارا ہے جو اس عورت کا سیاسی روپ ہے چوتھی بات سنیں ستر ایڈی میں سن ستر میں ٹائٹس فلیبیس نام کا ایک راجہ آیا جس نے یروشلم کے اوپر اکرمن کیا گھیرا ڈالا یروشلم کو گھیرا اس نے یہودیوں میشر کے پویتر مندر کو بھی آگ لگا تھی اور ستر ایڈی سے 132 ایڈی تک 132 ایڈی تک لگ بگ 62 سال تک وہ اسرائیل کو اپنے کبجے میں رکھے اس پہ راجہ کرتے رہے لیکن کیا ہوا وہ پھر 135 ایڈی میں پیغن روم ہے کیسروں کا روم ہے 135 ایڈی میں پھر یروشیلم کو بناش کرتے ہیں دوسری بار اس کے بیچ میں ایک بہت بڑی گھٹنا ہوتی ہے لیکن یہ کئی ہزار یہودیوں کو مارتے ہیں 132 سن 132 سے لیکے 135 تک اس کے بیچ میں کیا ہوتا بار کوکبہ ریویلین بار کوکبہ کون تھا سائیمن بار یہودی تھا پرمیشور کا داس تھا پربو کا بھکت تھا اس نے 2 سے 3 لاکھ کی سینہ کھڑی کی یودے کھڑے کی یہ یہودی یودے اس سے روم کی گورنمنٹ بھی ڈرنے لگی میں اس کے وشے میں پڑھ رہا تھا بار کوکبہ کے گھوڑے کے اوپر جاتا تھا گھوڑے پہ جاتا تھا اس کا ہاتھ بہت بڑا شکتی شالی تھا گھوڑے پہ تیجی سے جاتا تھا اپنے ہاتھوں سے ایسے گھوڑے سے پیڑ کو پکڑتا تھا پیڑ کو جڑ ہے نا منورہ جو جو جویش منورہ ہے اس کی آپ نو برانچز بھی دیکھتے ہیں ایک جویش منورہ کی کی حالانکہ ویسے ساتھ ہوتی ہے لیکن ایک جویش کی نو برانچز ہیں وہ اسی سمی کی ہے بار کوکبہ کے ریبیلین جب پرمیش اور عدھو تریتی سے کام کرتا ہے ان ویقتیوں کے دوارہ ہنڈر تھرٹی ٹو ٹو ہنڈر تھرٹی فائیو یہ وار چلتی ہے بار کوکبہ ریبیلین یہ ہیں کیسروں کے کارنامے جنہوں نے مسیحوں کو مارا مسیحوں کو پرکارت کیا پرمیش کے کلام کو رکا اب میں آپ کو پیپل روم یہ ہے کیسروں کا سنیئے دھیان سے اب دوسرے روم کا سوروپ ہے بیبلون کا سوروپ ہے پیپل روم جو پوپ کا روم ہے پوپ کا مطلب ہوتا پاپا معلوم آپ کو پوپ کا مطلب ہے پاپا پاپا ڈیڈی جو کہتے ہیں یہ رومن کیتلک پرتا ہے معلوم آپ کو پادرے سپینش ورڈ پاپا پاپا پادرے پادر پاپا اس لئے زمین پہ پاپا ڈیڈی مت کہو کسی کو یہ مسیح کی آگیا آئیے یہ مسیح سے بڑا نہیں ہے کوئی اپوسل کوئی پاپا ڈیڈی ہالیلوی تو پیپل روم نے کیا کیا پوپ کا روم کتنی تشدد کرتا تھا کتنے جلم کرتی سیکنڈ سینچوری میں وان ڈرو چرچ ایک سچی کلی سیا رومن کتھلک چرچ یہ مانتی تھی کہ رومن کتھلک چرچ سچی کلی سیا ہے اور باقی سب وشواشیوں کا جو ودرو کرتے تھے جو شروع کیا مارٹن لوتھر نے 8th سینچوری میں لیکن اس سے پہلے بھی ودرو تھا کیبل 8th سینچوری میں نہیں ہوا تو انہوں نے کیا کیا پیپل روم نے پوپ کے روم نے کتنے دکھ دیئے کتنے تصیحے دیئے کتنی تخلیپیں دیئے کتنے مسیحوں کو شہید کیا کتنے یہودیوں کے سنگ تشدد کیے بہا ورطاؤ کیا میں آپ کو بتانے 92 کو 1492 کو انہوں نے سپین سے سب جویش لوگوں کو نکال دیا سب یہودیوں کو مار مار کے کٹ کٹ کے نکال آپ کو معلوم اس کے بعد 1497 پہلے شروع کیا یہ 1492 میں جب انہوں نے سپین سے نکال دیا اس کے بعد 1497 AD میں ان لوگوں نے پورچو گال سے پورت گال سے سب جویش لوگوں کو نکال دیا ایک پہن بڑا کیمپین چلایا رومن کیتلک چرچ نے رومن کیتلک چرچ یہ کہتی تھی کہ یہودی لوگ ہمارے مسیح کو کروس پہ چڑھانے والے ہیں آپ کو معلوم مارٹن لوتھر نے ریبیلیون تو کیا 200 لائز of the Jews یہودیوں کی یہودیوں کا جھوٹ وہ یہودیوں کو the scum of the earth کہتا ہے زمین کی گندگی کہتا ہے یہودیوں کو مارٹن لوتھر اور مارٹن لوتھر یہ کہتا تھا کہ یہودیوں کے بچوں کو پکڑ کے الگ جگہ ڈال دو مارٹن لوتھر یہ کہتا تھا ان سنویے انٹائی سیمیٹیزم کیا ہے انٹائی سیمیٹیزم ہے بھائی اور بہن دیان سے سنیے اسرائیلی لوگوں کے ورد پر چار بہت سے لوگ کر رہے ہیں اسرائیلی لوگوں کے ورد پر چار یہ ہے انٹائی سیمیٹیزم ایسی شیطانی سکشہ سے بچ کے رہے ہیں تو 1497 میں انہوں نے پرتگال سے نکال دیا جویش لوگوں کو اور کروسیڈز چلائے انہوں نے کروسیڈز آپ کو معلوم میں کروسیڈ شبد پسند نہیں کرتا بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ ہیلنگ کروسیڈ فلانا کروسیڈ کروسیڈ اصل میں چلائے گئے تھے یہودی لوگوں کو مارنے کے لئے یہودیوں مسیحوں کو مارا ہے ہزاروں لاکھوں پرمیشور کے لوگوں کو مارا ہے ہالیلویہ ایک سیکنڈ جرہ ہولڈ کیجئے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ پلی رینو موٹر باندھ کرو پریز دا نیم دا نیم دا نیم ہالیلویہ میں تھوڑا گھوم گھوم کر رہا ہوں انٹرنیت کنیکشن کی بڑی پروبلم ہو رہی ہے پریز دا نیم 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 سنیے ہالیلویہ تو پیپل روم پوپ کا روم رومن کیتھلیک چرچ پیگن روم کیسروں کا روم سیاسی نظام انہوں نے مسیحوں کو مارا ہے انہوں نے پریز کو مارا ہے پرمیشور کے سچے لوگوں کا دمن کیا ہے آپ کو معلوم ہسٹری بتاتی ہے رومن کیتھلیک چرچ نے سبھی جوئیش کتابیں پستکیں جلا دی بہت کم اورجنل جوئیش چیزیں بچی کیونکہ انہوں نے ہر چیز کو لیٹن میں کنورٹ کر دیا لاتینی بھاشا میں بائبل کو بھی لیٹن میں ٹرانسلیٹ کر دیا گیا جسے بلگیٹ کہتے ہیں اور چار پانچ سو سال تک لوگ بائبل نہیں پڑھ پائے کیونکہ رومن کیتھلیک چرچ کسی کو بائبل پڑھنے نہیں دیتی لیٹن بھاشا لوگ جانتے نہیں تھے اس لئے لوگ بائبل نہیں پڑھ پاتے تھے پوپ اور کارڈنل جو پرچار لکھ دیتے تھے سنڈے کیلئے وہ ہی پریچ کیا جاتا تھا دنیا میں رومن کیتھلیک چرچ کی بہت سی کوریتیاں بہت سی ایسی بات جو نا کیول پرمیشور کے وچن سے بہار ہیں بلکی شیطانی ہیں جادو گھری سے بھری ہیں جن کی روٹ شیطانی کلچرز کے اندر شیطانی پنتھوں کے اندر ہیں اس کے اوپر ہم منن کریں گے کل صبح دس وجہ کل دس وجہ پھر ہم میسٹری بیبلون کی سٹڈی کنٹی کریں گے تو سکشا سچی اور کھری سکشا پورے وشم میں اور ابھی کئی کنٹریز میں جا رہی ہے یہ سکشا فیجی میں نیوزی لینڈ میں آسٹریلیا میں کینیڈا میں برٹن میں جرمنی اٹلی فرانس ساؤتھ افریقہ ایفریقہ اور آپ کے فلپینز میں سنگاپور میں ملے میں اور اور میڈگاسکر میں اور مورشس میں پہت جگہ پرمیش اور لوگوں کو جوڑتا جا رہا ہے ابھی مجھے ایک سیشن انگلیش میں بھی پیور کرنا پڑا کرے گا یوٹیوب پہ تو پلیز میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کی جنہوں نے ابھی نہیں کیا میرا یوٹیوب چینل ہے دا بائیبل انپلگڈ دا بائیبل انپلگڈ یو این پی ل یو جی جی ای دی انپلگڈ دا بائیبل انپلگڈ ڈاکٹر وینود گمار اسے پلیز سبسکرائب کیجئے ٹومارو ٹین شاپ میسٹری بیبلون کے اوپر ثرڈ سیشن ہم کنٹینیو کریں گے پربو یشی مسیح آپ سب کو بہت برک دے جی نسی کنٹینیو